بڑے دکھ کی بات ہے کہ کبھی ایسی خبر ہمارے سامنے جب آ جاتی ہے تو اسے پڑھنے اور سنانے کے لیے ہمیں بھی بہت تکلیف محسوس ہوتی ہے کیونکہ آج کل کا جو ماحول ہے اور ہمارے معاشرے میں پروپٹیز پیسے اور جائدات کو لے کر جس طریقے سے سگے بھائی بہنوں پر ختل اور گارتگری کے جیسے واقعات منظر عام پر آ رہے ہیں اسے سننے اور دیکھنے کے بعد ہمارے اندر کی انسانیت کو بتانا ضروری ہو جاتا ہے بہرحال اس طرح کے کئی واقعات پیش آ چکے ہیں جو صرف پیپرز کے اندر ہی لکھے گئے لیکن انہیں کوئی تاریخ کے حساب سے صحیح طریقے سے خانونی کاروائی کرتے ہوئے سخت سزا نہیں دی گئی تازہ ترین تفصیلات کے مطابق شہر ہائدرباد کے علاقے کالا پتھر پولیس اسٹیشن حدود میں ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے بتایا جاتا ہے کہ تیس تا پینتیس سالہ جو ذہنی توازن سے بیمار تھی جس کا نام وحیدہ بیگم بتایا گیا جو اپنے دو بھائی کی ایک سگی پہن تھی اور دونوں بھائیوں کی نگرانی میں اس کی دیکھ بھال ہوتی تھی لیکن آخر کار چھوٹے بھائی کی نیت اس کے والد کی پروپٹی اور پینشن پر خراب ہو گئے چھوٹے بھائی نے اپنی بہن کو آٹھ دن کے لیے اپنے پاس بلا کر اپنی بڑی بھاوچ کو اعتلہ دی کہ وہ وحیدہ بیگم کا انتخال ہو گیا بہرحال اسی طرح سے تمام امور مکمل کیے جا رہے تھے جب میت کو غسل دیا جا رہا تھا تو جب بھاوچ کی نظر پڑھی کہ وحیدہ بیگم کے گلے پر پھانسی کے نشان آتے تو اسی دوران اس نے اپنے فون میں تمام منظر کو خید کر لیا اور مقامی پولیس اسٹیشن میں اس بات کی شکایت درج کروا دی کالا پتر پولیس نے اس واقعے کی چھاندین کے دوران آج وحیدہ بیگم کی دیڈ بوڈی کو خبر سے نکال کر پوس موٹم کے لیے عثمانیہ دواخنہ منتخل کر دیا گیا کتنی بڑی اور افسوس کی بات ہے کہ معاملی سی پراپٹی اور وظیفے کے لیے اپنی سگی بہن کو اس طریقے سے دردناک موت دی گئی جو کبھی نہ بھول سکے گی اس کیس کی ہر طرح سے تحقیقات کی جا رہی ہے آئیے جانتے ہیں مزید تفصیلات وحیدہ بیگم ہے جس کی ڈیت ہوئی جس کی میری ننن تھی میری ننن تھی جس کی ڈیت ہوئی اس کا نام وحیدہ بیگم ہے میں آئیشہ بیگم میں جلپلی میں رہتی ہوں بچی ہینڈی کیا کی تھی میں لاکے چھوڑی تھی آر دن کے واسطے پندرہ تاریخ کو لاکے چھوڑی بچی کو ایک آر دن کے آسطے رکھو بولکے لاکے چھوڑی میں چھوڑے تو بیگم 28 تاریخ کو یا 32 کو فون آیا میں کہ بچی سارے چھوڑی کو فون آیا بچی کی ڈیت ہوئی بولکے میں گئی کپڑے پینت ہیں ہی میرے نناندوئی سے ماعلوم ہا ہمارے شہر کو آیا تھا دیور کے پاس چھوڑی تھی دیور کے پاس لگ جا کے چھوڑے تھے تو سارے چھوڑی کو فون آیا تھا بچی کی ڈیت ہوئی بولکے جا کے میں کپڑے پینت ہی نہیں دکھا نیلا آتے سہتbere سکت پیس میں آکے دوسرے دن کم بلین کری میں ہاں پیس میں پورے پیس میں پورے فوٹو جو دوری میلی پورا گلے پر نشان فوٹو میں ہے میں جل پر لی کالے پتر میں کوئی آگے بڑھنے نہیں دیئے کوئی سپورٹ نہیں دیئے تھے میرے کوئی سپورٹ نہیں کرے جاندو ہو گیا جاندو ہو گیا کوئی بھی آگے بڑھنے نہیں پیسے کے خاتر مارے ہیں پیسے میں بلی تھی سوسرے کا وظیفہ باپ کا وظیفہ ہے دونوں میں آدھے آدھے دیو بچی کو بھی ہونا پڑتا دبائے ان کو پیمپروں کو بلکے لڑی تھی انہوں شادی شدہ دو بچے ہیں ان کو پینچن کتنا آتا تھا وہ نیمال ہمار کو آس تک ہم نے پوچھے جس کی دیت تو انہوں ہینڈی کیاپ ہے ہاں ہینڈی کیاپ ہے ہٹی کے خریب تھی ہاں جس کی دیت پروپٹی ہے گھر ہے ان کے والد کا گھر ہے ان کے والد کا گھر ہے دکان بیکری پیچھے پروپٹی مطلب گھر جاتی ہے وہ گھر کے واس پینچن کے واس چھواسو ہے یہ بچی کو مارے گھر میں حصہ نہیں دینا پڑنا یہ پینچن نہیں دینا بچی کو بلکے مارے یہ ان کو بھائیان ہے دوئج بھائیان ایک مارے سوالے ہیں کنوں دوئج بھائیان کچھ بھی کام نہیں کرتے بابا کے وزیفے پہ پینچن پہ رہتے ہیں ان باس پیتے تھے پینچن سے کچھauseی پراپٹی کے چلتے ہیں ہاں اس پر ڈاؤٹ ہے میں کس کے بہن سے نہیں نہیں کچھ بھی نہیں پراپٹی اور پینشن کے پینشن کی چکر میں ہواسو ہے یہ محمد انوار ماننے والے وحیدہ بیگم کل کرے کل کرے پوسٹ مارٹم کی لیے آئے گے کل سامنے ایک امام ریٹن کامپلینٹ لیا تھا ریشو کر لیا کامپلینٹ کا نام محمد عیساق سناف اکبال پرسن 28 کے شام میں اس کا سیسٹر انتقال آتا ہے اس کے بارے میں سسپیشس ہے بلکہ ایک درکاس دیا وہ سسپیش بھی اس کا بھائی اور اس کا بھائی کا میششس کو پر دیا پولوک ماباب کو پانچ بچچہ ہے دو مرد بچچہ تین اورد بچچہ ہے اور اس کا اببہ سنٹر گورنمنٹ ایمپلائی 10 years سے پہلے ریٹارڈ ہو گئے اس کا مابی 10 سال سے پہلے ریئے مر گئی تھی اب یہ دونوں توٹا بھائی کے پاس اببہ رہی تھا بڑا بھائی کے پاس جو 35 years واہدہ بیگم بائی برث فیسکلی ہینڈ کاپڈ اور منٹالی ریٹارڈ یہ دونوں کے پاس ایسا آئے رہی تھا ایک پندرہ دین پہلے 14.08.2022 ایک پیسکلی اس کا مریشہ کامپلینٹ کا مریشہ تبہ دچھا نائے تو اس کا بائی کے پاس آکے بھائی کو چھوڑ دیا تھا کل شام میں کوئی ریشہ داروں سے معلوم ہوگا آپ کا سسٹر مر گیا بلکے آکے دیکھ لیا تو دفن کرنے کے بیفور پانی میلانے سے ٹائم پہ اس کا مریشہ دیکھے گلہ پہ ٹوڑا انگیری مارک دکھرا بلکے اس کا اسپینٹ کو بولا تو انہوں کوٹو کنچھا بلکے کوٹو لے لیا اس کے بعد انتاکال بھیجا مجید ہے اسے نہیں کاماڈی پھرا لیمٹس میں اس کو دفن کر دیا تھا اس کے بعد کل شام میں اس کو کیا ہوا کہ آکے کامپلینٹ دیا تو کیس ریشٹر کر کے انگیریسٹیگیشن چل رہا آج بہدرپورا تاسلدار اور ٹیم آف ڈاکٹر سے یہاں کا انکویسٹ کنڈکٹ کرا اس کے بعد کامپلینٹ دیا کبھی بھی نہیں کل شام میں چہ بجے ڈیریکٹ آگئی تھی لیڈی ساتھ نہیں دونوں یہاں بھی بھی دونوں آئے جو وکٹیم کا جو مرگے سو مرم کا بھائی بڑا بھائی اساک 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 کامپلینٹ اسکا سنگاپ اسکا میسیس ہے دونوں بھی ڈاؤٹ سسپیسیس اسکا 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 میسیس کا نام کچھا ہے دونوں کے اپر آہ 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 جو میڈیکل ڈیپورٹ آتا وہ ریپورٹ دیکھنے کے باگ جو بھی فردر ایکشن گیتے تو وہ ایکشن لیڈی بھائی سر اسیاندر کنیشا لیکھا ڈیپورٹ ڈاکٹر میڈیکل ریپورٹ آتا ہے